امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن محایدے پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے اسی سے متعلق مزید بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہیں کابل میں وائس آف ساؤت ایشیا کے بیوروچیف بصیر ہوتر بصیر بتائیے کہ افغان طالبان قیدیوں کی رہائی شروع ہو گئی ہے رہائی کا طریقہ کار کیا ہے اور مزید کتنے قیدی رہا کیے جائیں گے جمعہ کے دن سے اتوار کے روز تک بگرام اور پلیچرخی کے جیلو سے اب تک تین سو اکسٹھ طالبان قیدی رہا کر دیے جا چکے ہیں البتہ نیشنل سیکیوریٹی شورا کے مطابق رہا کیے جانے والے طالبان کارندوں کی عمرے ان کی صحت کی حالت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ جنگوں کی صفوں میں شامل نہ ہونے کی زمانت کے بعد ہی انہیں رہا کر دیا گیا ہے یہ سلسلہ آئندہ دو ہفتوں تک جاری رہے گا اور طالبان کے پندرہ سو قیدیوں کو رہا کر دیے جائیں گے قیدیوں کی اس رہائی کے اس سلسلے سے مخالفت کا اظہار کرنے کے باوجود طالبان مزاہمتکاروں کی جانب سے بھی بیس افراد کو رہا کر دیے گئے اور انہیں کندار صوبے میں ریٹ کراس کی انتظامہ کے حوالے کر دیے جا چکے ہیں ان بیس حکومتی افراد میں کتنے سیکیوریٹی فورسز سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ کتنے عرصے سے طالبان کے پاس قید دے اس بارے میں تحال تفصیلات موجود نہیں بصیروں تک یہ بھی بتائیں کہ افغانستان کی جیلوں میں طالبان کے کتنے قیدی موجود ہیں اور کتنے حکومتی اہلکار طالبان کے پاس قید ہیں نیشنل سیکیوریٹی شورا کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بر کے مختلف جیلوں میں طالبان کے دس ہزار سے زائد کارندے قید ہیں حتمی اعداد و شمار تو موجود نہیں البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گیارہ سے بارہ ہزار طالبان قیدی مختلف جیلوں میں موجود ہوں گے اسی طرح طالبان نے بھی حکومتی اداروں کے کارکنوں اور سیکیوریٹی فورسز کے اہلکاروں کو اپنی قید میں رکھے جانے کی تزدیق کی ہے یہ تعداد بھی معلوم نہیں تاہم طالبان نے اپنے پانچ ہزار ساتھیوں کی رہائی کے بدلے ایک ہزار حکومتی افراد کی رہائی کی بات کی تھی طالبان نے اپنے قیدی ساتھیوں میں سے پانچ ہزار کی فوری اور یگمشت رہائی کا مطالبہ کیا تھا اور یہ مطالبہ اب بھی ہے طالبان کے مطابق امریکی انتظامہ کے ساتھ کیے جانے والے اگرمنٹ میں ان پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی کی شک شامل ہے اور انہوں نے اپنے ان پانچ ہزار موقید کارندوں کی لسٹ امریکی حکام کو دی ہوئی ہے تاہم افغان حکومت ان قیدیوں کو مشروط طور پر رہا کرنے پر اسرار کر رہی ہے حکومت نے امریکہ سمیت بیرونی اور داخلی دباؤ کے باوجود ان قیدیوں کو رہا کرنے کے عمل کو طالبان کی جانب سے فوری جنگ بندی اور بین الافغانی مذاکرات شروع کرنے سے مشروط کیا ہے اگرچہ اس زمن میں افغان حکومت طالبان کے منپسند قیدیوں کو رہا کرنے کے دباؤ کا سامنا کر رہی ہے تاہم حکومت کی جانب سے پندرہ سو طالبان قیدیوں کو ملک کے مختلف جیلوں سے رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جن میں ساڑھے تین سو سے زائد قیدی رہا کر دیے جا چکے ہیں بہت شکریہ بصیر ہوتک آپ کا